آج کی کہانی کا شیر شک ہے Don't be a herd follower Don't be a herd follower معنی کسی گروپ کو follow مت کیجئے یہ کہانی ہے شیپرڈ کی جو کیشیپ کو لے کر ماؤنٹینز پہ جا رہا تھا اچانک اس نے دیکھا کہ ایک ڈیبی ایگل کا بچہ انجر پڑا ہے وہ شیپرڈ اس ایگل کے بچے کو لے آیا اس نے اس کی جو ہے اس کا علاج کیا اس کی دوا داروں کی اور تھوڑے دنوں کے بعد دو چار پانچ دس دن کے بعد وہ ایگل کا بچہ صحیح ہو گیا ایگل کے بچے کو اس شیپرڈ سے اتنا پیار ہو گیا کہ اس نے سوچا کہ میں اس شیپرڈ کے ساتھ ہی رہوں گا دیرے دیرے کچھ سمیں کے بعد وہ ایگل کا بچہ بڑا بھی ہو گیا وہ شیپرڈ جب بھی جاتا تھا وہ اپنی شیپس کے ساتھ ماؤنٹین پہ تو ایگل جو ہے تیرے دیرے 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 follow کرتے ہو جاتا تھا وہ شیپرڈ ہر دم سوچ رہا تھا ایگل کو تو میں نے ایک strongest bird کے روپ میں دیکھا ہے ایگل سب سے طاقتور پکشی ہے ایگل میں اتنی strength ہوتی ہے سب سے fast ہوتا ہے پر یہ ایگل کا بچہ یا یہ ایگل جو ہے ہر دم میری شیپ میں ہر دم لاسٹ میں چلتا ہے شاید ایگل کا وہ بچہ لاسٹ میں اس لیے بھی چلتا تھا کہ شیپ کے چار پیر ہوتے ہیں باڈی بڑی ہوتی ہے ایگل کے دو پیر ہوتے ہیں باڈی چھوٹی ہوتی ہے تو پھر بھی جو بھی تھا اس کے دماغ میں یہ آتا تھا یہ ایگل تو بہت طاقتور پکشی ہے یہ کیوں ہمارے جھنڈ میں سب سے پیچھے ہر دم رہ جاتا ہے اچانک ایک دن ماؤنٹین میں اسے ایک سادھو ملا سادھو کے سامنے اس نے یہی سوال رکھا سادھو نے کہا ایک منٹ رکھو اس نے ایگل کے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا اپنے کندے پر بٹھایا ماؤنٹین ٹاپ پہ چلا گیا اور اس نے اس ایگل کو لے کر تیجی سے ہوا میں ڈال دیا اور وہ ڈالنے کا مومنٹ تھا اس کے بعد وہ ایگل جو تھا وہ بہت اونچائی سے بہت طاقت سے آسمان کی اونچائیاں چھونے لگا اس کہانی سے ہم یہ سیکھتے ہیں بہت سارے بچے کسی نہ کسی کسی نہ کسی گروپ میں فس کے اپنی کیپیبلیٹی اپنی شمتہ اپنی طاقت اپنے پٹنشل کو اس گروپ کے حساب سے سیکھ کر لیتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی کسی شیپ کے گروپ میں سٹک ہو کسی ایسا تو نہیں کہ آپ بھی کسی ایسے گروپ میں فس گئے ہو جس میں آپ کا پورا potential پوری رنگت پورا جوش پوری کیپیبلیٹی بہر نکل کے نہیں آرہی اور کھیں ایسا تو نہیں کہ آپ ایسے گروپ میں فس گئے ہو جس میں اپنے گروپ کے حساب سے اپنے پٹنشل کو نیچے کر لیا ہے بہت کسیز میں میں پچھلے پندرے سال میں میں نے بہت سارے ایسے کسیز دیکھے ہیں جس میں بچے ایسے گروپ کو جوائن کر لیتے ہیں جو ان کی potential نیچے لے جاتے ہیں and all these students are not able to realize this potential بہت بار میں نے ایسے دیکھا ہے کہ بچے left right and center اس طاپر کی بات سنا اس طاپر کی بات سنا اس کا انٹریو سنا اس کا انٹریو سنا سب کی باتیں سنتے رہتے ہیں اس کی strategy فالو کرتے ہیں اس کا time table اس کی exam taking strategy اور کبھی اندر جھاک کر اپنے اندر کی potential کو نہیں دیکھتے اور وہ یہ نہیں realize کرتے کہ ان کے اندر کتنا جبردست potential چپا ہوا ہے ایک UPSC کے طاپر سے میں نے پوچھا کی what is your success strategy اور what is that you would suggest to all the UPSC aspirants اس UPSC کے طاپر نے مجھ سے کہا that there are 800 students who crack UPSC every year and there are 800 ways to successfully crack UPSC so کہنے کا مطلب ہے ہر student کی ہر student کی اپنی ایک بلکل strategy ہوتی ہے بہت سارے بچوں کو میں نے ایسے دیکھا جو کہ بنا سوچے سمجھے JEs crack کرنا ہے NEET crack کرنا ہے Banking SSC Railways UPSC یہ exams crack کرنے ہیں بینا یہ جانے کی ان کا کیا پوٹنچل ہے اور ان کی کیا سٹرنٹ ہے تو بجائے اس کے کی آنکھ بند کر کے ہم ایک ہی کیریئر آپشن کو اڈاپ کر لیں ہمیں اپنی پوٹنچل کو جاننا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری سٹرنٹ کیا ہے ہمیں اپنا فیچر اپنی سٹرنٹ پر بلڈ اپ کرنا چاہیے بجائے اس کے کی بھیڑ چال میں ہم بھی لگ جائیں کہ سبھی انجینیننگ کی تیاری کر رہے ہیں کہ سبھی جائی اور نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم بھی جائی نیٹ کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں مانے ہمیں اپنے اندر کی اپنے ہمیں اپنے دل کی ہمیں اپنے ذہن کی آواز سننی چاہیے دوسروں کی بات سنیے سمجھئے پر مانیے صرف اپنے دل کی اور کسی نے بلکل صحیح کا ہے fly like an eagle that is fly above the clouds آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی کہانی ہے and last but not the least I would like to tell you about my books board, jay and neet and success view print for a competitive examination which is useful for students preparing for banking, ssc, railway and defense both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years ان دونے ہی کتابوں کے اندر ہزاروں ایسی کہانیاں ہزاروں ایسے کس سے چھپے ہوئے ہیں جو کی آپ کو ایسی tips and techniques دے سکتے ہیں جس سے آپ کی preparation ہے ایک نئے مقام یا نئے لیول پر پہنچ سکتی ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ topper کس طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں کس طریقے سے goal setting کرتے ہیں concentration کو کیسے بڑھا سکتے ہیں distractions کو کیسے کم کر سکتے ہیں focus کو کیسے build کر سکتے ہیں exam دینے کی کیا strategy ہو سکتی ہے exam میں anxiety کو کیسے handle کریں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو اپنی تیاری کے دوران فیس ہوتی ہیں تو اگر آپ ان books کو لینا چاہتے ہیں تو amazon اور flip card پر دونوں ہی books ایک اچھے discount پر available ہیں thank you, bye bye and all the best موسیقی